بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ایشیائی ترقیاتی بینک کا پاکستان کے لیے ڈیڑھ ارب ڈالر کا پیکج معاہدے پر دستقد آج ہوں گے سماجی تحفظ احساس پروگرام کے لیے ساٹھ کروڑ ڈالر وست ایشیا اکنومک ٹرانسپورٹ کوریڈور کے لیے ساڑھے تئیس کروڑ ڈالر مختص خیبر پختونخواہ میں شہری ترقی کے لیے اٹھتیس کروڑ ڈالر دیے جائیں گے خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کو شکست جے یو آئی چیئرمین کی سترہ اور میر کی تین شستوں کے ساتھ سب سے آگے کوہارٹ پشاور اور برنو کے میرز کا انتخاب جمعید علیہ السلام فے نے جیت لیا مردان کی میرشپ عوامی نیشنل پارٹی کے نام رہی سابق صدر عاصف علی زردانی نے کہا ہے ہمیں انجینئرڈ الیکشن میں پھنسا کر دوسروں کو لایا گیا تو میں نے کہا اب ان کو چلا کر دکھاؤ خیبر پختونخواہ کا نام رکھا تو اسپند یارولی جیسا دلیل شخص رو پڑا ہم نے اپنے منشور میں کبھی جھوٹے وعدے نہیں کیے پارٹی ورکر سے خطاب پاکستان کی موشے سفارتکاری کی جانب بڑی پیشرفت اسلام آباد تہران اسطنبول کے درمیان ترقی کی ٹرین چل پڑی تئیس ٹرن تجارتی سامان لے کر روانہ انقریب مسافر ٹرین کا آغاز کر دیا جائے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خوشخبری سنا دی بلوچستان میں اومیکرون کے انیس مجتبہ مریضوں کا انکشاف نمونے تصدیق کے لیے این آئی ایش ڈی اسلام آباد ارسال دوسرے جانب ملک بھر میں کرونا کے مزید دس افراد جانبہاق تین سو دس نئے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کے شرح صفر آشارہ چھ پانچ فیصد رہی پنجاب میں کرونا کیسز میں نمائی کمی پابندیوں میں نرمی کرتی گئی مارکیٹس چوبیس گھنٹے کھولے کی اجازت تمام کاروباری مراکز ہفتے کے ساتھوں دن چوبیس گھنٹے کھولے رہیں گے احتیاطی تدابیر اور ایس او پیس پر عمل کی سختی سے ہدایات پنجاب میں آج بھی دھند کے بادل لاہور میں موٹر وے کئی مقامات پر بند ٹرافک پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت ادھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج لاہور کا پہلا نمبر ائر کوالٹے انڈکس چار سو ستنہ ریکارڈ گجرہ والا بھاولپور میرپور خاص کی فضاء بھی آلودہ یورپ میں اومیکرون کا توفان آنے والا ہے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا مارچ تک ستر ہزار امباد کا خدشہ برطانیہ، ڈینمارک اور پرتگال میں وارث تیزی سے پھیل رہا ہے ویرین کے بڑھتے ہوئے پھیلاو کو روکنے کے لیے کوششیں تیز کرنا ہوں گی اور ایشین ہاکی چیمپنز ٹوفی پاکستان اور بھارت فائنل میں پہنچنے میں ناکام جنوبی کوریا نے پاکستان کو پانچ کے مقابلے میں چھ گول سے ہرا دیا دوسرے سیمی فائنل میں جاپان نے بھارت کو تین کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دی ہیڈ لائنز آپ نے جانی ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز